اسلام علیکم جی مریم نواز شریف نے سرگودہ میں اپنی پارٹی کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کہیں تھیں جو جو تصاویر دکھائیں تھیں اور جس طرح محول کو گرمایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے اور یہ بات نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت یہ نوبت پہنچی ہوئی ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا آپ سے مخاطب ہوں یہ بات اپنے وقت کے اوپر نہیں ہو پائی تو نتیجے کے طور پہ مریم نواز شریف جو ہیں اپنے والد صاحب کو واپس لانے کی جد و جہود میں مصروف ہیں اور تھوڑا گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنے دینا کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو دندل پڑ جاتی ہے ان کی کامپین ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے ان کو جو ہے وہ ملگی کے دھوڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سن کے ہی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آزادانہ کمپین کر رہے ہوں گے اور میری پارٹی بھی الیکشن میں ہوگی تو میرے ساتھ کیا ہوگا ان کی یہ فرمائش پچھلی دفعہ پوری کی گئی تھی اور جیسے ہی نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپنی بیمار بیگم کو مرہومہ کو چھوڑ کے آئے تو ان کو ائرپورٹ سے اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا بہت سارے جنرلسٹوں کو بھی مارا گیا وہاں پہ جنہوں نے ان کی تصویرہ تصاویر اور ویڈیو بنانے کی کوشش کی رینجر نے اتنا خوفناک مارشللہ لگایا ہوا تھا جو ساتھ جنرلسٹ آئے تھے ان کو بھی پھینٹا گیا دہشت تاری کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے ان کو جیل تک محدود کر دیا گیا تاکہ لڑلہ جو ہے وہ کلہ مدان میں کھیڑ سکے پائن پھر بھی حکومت نہیں بنی حکومت نہیں بنی پھر فیض حمید نے اپنا جہانگیر ترین کا تیارہ چلایا اور علیو خان کا پیسہ سے اس میں پٹرول ڈلا اور پھر جناب لوگوں کو گھیر گھیر کے دھمکیاں دے کے فائلیں دکھا کے فیض حمید نے کٹھا کیا اور پھر جا کے لادلے کی حکومت بنی تو یہ ساری باتیں جو تھی یہ کہنے کا یہ ان باتوں کا بوجھ اٹھانے کا اسی ٹھیکہ لے آیا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اپنے جسمان دے تباہی پھر واہ بیٹھے ہیں تشد کروا کروا کے اب اٹھائیں نا اپنا بوجھ اٹھایا ہے نا تینے آگیا اپنا بوجھ ٹھیک ہے نا مریم نواز شریف نے وہ بوجھ اٹھایا ہے شکر ہے اٹھایا ہے خدا خدا کر کے اٹھایا ہے وہ تمام لوگ جن کو مریم نواز شریف کی زبان کے اوپر بہت تکلیف ہے یہ پاکستان کے میڈیا کے اندر فیض حمید کی لگائی ہوئی پنیریاں ہیں اس نے لگایا ان کو گروم کیا ان کی تقریاں کروائیں ان کو پروگرام دلوائے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنے اپنے وقت پہ بے نکاب ہو کے اپنی طبعی عمر پوری کر چکے اب ان کی لاشوں میں سے طاف ہون اٹھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ دانے جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ مریم تو وہ جو جاج بیٹھ کے مسٹر ایکس کا نام لیتا ہے عدلیہ کے کور لے کے اس کی کسی کو تکلیف نہیں ہے وہ جو سیاست کرتا ہے ابزرویشن کے نام کے اوپر اس کی کسی کو تکلیف نہیں ہے وہ سیاست کرتے ہیں نا جاج صاحبان جب سیاست کا جواب آتا ہے تو پھر ان کے چمونہ جات کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی توہین عدالت نہیں ہوئی جناب توہین عدالت تو خیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں تو کہتا ہوں نہیں ہوئی بلکہ میرا خیال ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت نرم لہجے کے اندر ان کا نام لیا ہے ان کا احترام کے ساتھ نام لیا ہے سیگہ واحد میں نام نہیں لیا ٹھیک ہے ان کو آپ جناب کہہ کے مخاطب کیا ہے میری تو یہ رائے ہے اس سے زیادہ سخت الفاظ کے اندر نام لینا چاہیے تھا لیکن شاید اس سے زیادہ سخت الفاظ میں نام نہ لینے کی وجہ مریم نواز شریف کی جو خاندانی تربیت ہے جو ان کے خاندان کے اندر بڑوں کو دوسروں کو مخاطب کرنے کا جو طریقہ سکھایا جاتا ہے جو سلیکہ سکھایا جاتا ہے جو ڈھنگ بتایا جاتا ہے حالانکہ جو پی ٹی آئی کے جو تفسرہ نگاہ رہا ہیں ان کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف ایک بہت بدتمیز خاتون ہے وہ بہت زیادہ مو پھٹ خاتون ہے وہ اپنے سٹاف کی بڑی بھیستی کرتی رہتی ہیں مثلا وہ یہ بھی ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب جو ان کا سویمنگ پول ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے میں نہیں پتہ نہیں پتہ میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے لیکن ان کے مطابق وہ جو سویمنگ پول ہے اس کا پانی زیرا کم تھنڈا تھا کم گرم تھا تھوڑی تو انہوں نے بہت زیادہ بھیستی فرمائی تھی اس آپریٹر کی پتہ نہیں اب یہ پروپیگنڈا ہے جی یوتھیوں کا بہت زیادہ یوتھڑ جو ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خیر وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بیانیاں جہاں پہ لا کے چھوڑا تھا اور اس پہ اوپر ہمارے دوست گمتاز بٹی نے گرا لگائی تھی کہ کڑی لے گئی ہے بابے آنوں ٹھیک ہے اب پتہ نہیں بابے اپنی پارٹی یہ بابوں کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے پی ایم ایل این کے بابوں کی طرف کے جو کہتے تھے نی 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 بولنا نہیں نی نی بولنا نہیں یا پھر ہمیں عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے بابوں کی طرف اشارہ کیا تھا کڑی لے دے گئی یہ بابے آنوں ٹھیک ہے تو بابے پتہ نہیں کون تھے کون ہیں کم از کم میں تو نہیں سمجھ پایا لیکن بہرحال اپنا وہ بابوں والا جو تھا وہ بھی شکوہ دور کر دیا خواجہ آصف صاحب نے گراہ اٹھائی اور وہیں سے اٹھائی جہاں پہ مریم نواز شریف نے چھوڑی تھی ٹھیک ہے مریم نواز شریف نے اجازال احسن صاحب المعروف نگران جج دنیا کے واحد نگران جج جس نے ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جج کے لیول کے جج کو مونیٹر کر رکھا ہے کہ وہ وہی فیصلہ دے جو محسوس جج صاحب جو ہیں چاہتے ہیں یا ان کا جو کرش ہے وہ چاہتا ہے انہوں نے اس بات کو انشور کیا اب یہ بات جو ہے ارشد ملک کے موں سے ہو کسی اور کے موں سے ہو یہ تشت اسبام ہو چکی جی ٹھیک ہے نا محسوس جج صاحب یہ تشت اسبام ہو چکی ہے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے برائی بہت زیادہ بہت جلدی ایکسپوز ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر چمک بہت ہوتی ہے برائی کے اندر جو ہوتی ہے وہ اٹریکشن بہت ہوتی ہے اس لیے نظر اس پہ زیادہ پڑتی ہے آپ والی برائی پہ بھی زیادہ نظر پڑ چکی ہے تین تین عرب روپیدیاں جاہدادہ نکلنڈیاں نے آپ کا صاحب زیادہ جو ہے وہ حبیب رفیق والوں کے ساتھ دبائی میں بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے ٹھیک ہے اور حبیب رفیق صاحب کو آپ کے دارے کو آپ کے عدالت سے سنا ہے کوئی رلیف شلیف ملا مجھے پتا نہیں ہے خوفناک قسم کا رلیف ملتا رہا ہے تو مجھے اس کا پتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو دھرا نہیں رہا یا اس کی تفصیلات عرض نہیں کر رہا لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ یہ الزام ہے جی اس وقت اور اس کی کوئی ویڈیو شیڈیو بھی موجود ہے خاجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب ہماری یہ بدعمالیاں تو پوپ سے تو تاریخ بھری پڑی ہے آپ کا دامن ہم سے زیادہ گندہ ہے آپ وہ عدلیہ ہیں جنہوں نے پہلا ڈاکہ مارا اس ملک کے اندر نظریہ ضرورت کو ایراد کیا پھر دوسری ڈکیتی کیا آپ نے دوسرا ظلم کیا ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی اور پھانسی کا بعد میں اطراف بھی کیا نصیم حسن شاہ نے افتخار احمد کے سامنے بیٹھ کے کہ ہم میں مجبور تھی وہ ظالم تھا میں مجبور تھی اس کا اطراف بھی کیا اور پھر تیسری ڈکیتی یہ ماری کہ دو دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ملک بدر کیا ایک دفعہ نہیں کیا دو مرتبہ کیا ٹھیک ہے یہ آپ کے دامن کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے داگ ہیں آپ کے دامن دھونے کا وقت آگیا ہم تو اپنی دیتے ہی رہتے ہیں دوسری بات انہوں نے بڑی کمال کی کہی کہ یار دیکھیں ہم لاکھوں لوگوں کا اطماد لے کے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں کالے چوگے پہنڈ کے اندروں باروں کالے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ بڑ 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 کر کے ایمینیز کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح کچل کے رکھ دیتے ہیں آپ نے جو کچھ دینا ہے آئین کی تشریح لکھ کے دیجئے اے ای آر وائی تکر چلواندی کی ضرورت ہے چلواندی کی ضرورت ہے یا جی ہو تکر چلواندی کی ضرورت ہے آپ فیصلہ کریں نا فیصلہ کرتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے سی سی پی اور لاہور کی بھالی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹھ دن کے بعد آتا ہے ایک صفحے کا فیصلہ ایک دو صفحے کا فیصلہ دو صفحے کا فیصلہ اٹھ دن کے بعد وہ منحصہ شہود پہ آتا ہے خیر وہ انہوں نے تحق کر لیا ہے جی ایس فیصلے تے عمل نہیں ہونا کہ ٹکر کو مند گیا ایس فیصلے تے عمل نہیں کرنا انہوں نے فیصلے کے ساتھ پر نوٹ لگایا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بجوا دیا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے ٹرانسفر کیا تھا اے سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے ایدہ حکم کرو کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ قانون کی کتابیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ سان ہوتے سنے ہی نہیں یہ اس موضوع دے ہوتے ٹھیک ہے اور نہ ہمیں ریکارڈ پیش کرنے کی اجازت دی ہے دو عدد ججو نے تو ہم کیا کریں خاڑی آصف نے پھر جڑی کوئی جگت نہیں چھڑی خاڑی آصف نے ٹھیک ہے اور خاکستان کا ویو امپریشن انہوں نے استعمال کیا میری خاڑی صاحب نے کوئی واقفیت نہیں اللہ دی قسم کر دی کوئی براہ راست رابطہ بھی نہیں گا انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم جڑی یہ ان کا کسی زمانے میں رابطہ تھا ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے کوارڈینیٹر ایک دفعہ مجھے ملنے آئے جس دن مجھے ملنے آئے اس سے ٹھیک بارہ کھنٹے کے اندر میں اگلے دن چکے آگیا اساں اس کے بعد وہ بڑے محتاط ہیں انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا میرے ساتھ ٹھیک ہے نہ کوئی رابطہ رکھا ہے ہمیں میرے ابنہ رابطہ رکھندے بانے ہوئی چکے جہاں تو اس کے بعد میرا اتنا رابطہ تھا خاہی صاحب سے خاہی صاحب نے میرا وہ والا جو اس کو کھلاتا ہے یہ اس کے ہاتھ پہ کاٹتا ضرور ہے یہ خاکسار خاہی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر استعمال کیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو جاجی صاحب دونوں جاجی صاحبان کی چنگی انہوں نے میں دھرانا نہیں چاہ رہا چنگی جناب وہ اس طرح چھیلا جس طرح مچھلی کو نہیں چھیلتے کیلوں والے برش کے ساتھ جو چھیلتے ہیں اس طرح چھیلا ہے تو بارال وہ کل جناب جو سمات ہوئی تھی کل سے مراد جمعیرات کو جو سمات ہوئی تھی اور سمات ہونے کے بعد جب جاجی صاحبان پچھلے اندر چھوڑ گئے میں پچھلے کمرے میں گئے عدالت کرنے کے بعد دروازہ جیسے ہی بند ہوا تو اس کے بعد اسد علی تور صاحب راوی ہیں کہ جناب جمال خان مندو خیل اور جناب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے درمیان چنگی لیہ دے ہوئی چنگی مو ماری ہوئی ہے چنگی ایک دوسرے دی ایسی تیسی آئی تی پھیری گئی ہے ٹھیک ہے اور میرا مطلب ہے کہ مطلب جمال خان مندو خیل جو ہیں اسٹینڈ لے گئے ہیں ٹھیک ہے چلیں شکریہ پنجاب نے تو جو گندے دانے نکال کے دیئے تھے آئی ایس آئی کی اپروول سے وہ تو اپنی غلادت پھیل آ رہے ہیں یہ چلیں ہمارے بلوچستان کے اور کے پی کے جو جج ہیں کے پی کے جج ہیں سارے وہ بھی ٹھیک نہیں گئے لیکن چلیں ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے آئین اور قانون کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا شروع کیا ہے اپنا جمال خان مندو خیل صاحب سلوٹ سلوٹ اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطلعہ آپ کو آسانیہ اطاق کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطاق کریں